جوان جوان بیٹھ کے رات کو بنگلوں میں سوئیے اور اب ہمارے گھروں کا عشر دیکھ لو خاندانی ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے ساتھ دیکھو یہ مسلمان ہونے کا کیا نتیجہ میں مل رہا ہے ابھی تو ہم نے کہیں جگہ دیکھی بھی نہیں ہے یہ ہماری لیڈی سے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہماری ماں ہے بہن ہے ہاسمان تلے بیٹھی ہوئی ہیں اسلام علیکم ناظرین تو آج میں پھر موجود ہوں مجاہد کالونین نازم آباد نمبر چار میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں کہ پوری کی پوری عمارتیں جو تھی ملبے کا ڈیر بنا دی ہے متاثرین کو کھانا کھانے کی پرابلم ہے ان کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی دارہ نہیں آ رہے جی ڈی سی والوں اور سیلانی والوں سے میری یہ ریکویفٹ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ناظرین آپ کا نام بھی لالے لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں اس آپریشن کے نتیجے میں اور ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے گا اگر یہ اپنے ڈاکومنٹس ہمیں فرام کر دیتے ہیں جس جس کے گھر بھی مسمار کیے گئے ہیں ان کو آلٹرنیٹ جگہ دی جائے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہاں پہ امارتوں کو مسمار کرتے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ لوگ کافی پریشان ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان آپ لوگ یہ سامان دیکھیں لوگ سامان لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل روڈ پر آ گئے تو بیسٹ صاحب نے کہا ہے جیسے وعدے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں آلٹرنیٹ دوسری جگہ پہ شیفٹ کریں گے دوسری جگہ پہ ہم انہیں شیفٹ کریں گے یہاں پہ کام جاری ہے انٹیج تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اپنی جمع پونجیوں کو دوسری جانب شیفٹ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ اپنی جمع پونجی کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں لوگ سامان لوگ کے گھروں سے باہر ہے موسیقی 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 موسیقی